السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے پیارا قلیس سلام کی پیدیوانو ستائیویس رمضان الکریم کو شبے قدر کی رات ہے تو ان رات کی نمازیں کس طرح آپ کو پڑھنی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں میرے پیارا قلیس سلام کی پیدیوانو چار رکت آپ کو پڑھنی ہے ایک سلام سے ہر رکت میں سورہ فاتحہ اور سورہ قدر ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ستائیس مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قلوہ اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد جس طرح نماز پڑھتے ہیں تو اسی طرح پوری نماز پڑھنی ہے لیکن آپ کو قیام میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ قدر اور ستائیس مرتبہ سورہ اخلاص قلوہ اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے آپ جب یہ نماز مکمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس طرح سے گناہوں سے پاک کر دے گا جیسا کہ آپ آج ہی پیدا ہوئے ہیں دوسری روایت اس طرح ملتی کہ جو بندہ چار رکت پڑھے ایک سلام سے ہر رکت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور تین مرتبہ سورہ قدر وہ پڑھے اور پچاس مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قلوہ اللہ احد کی تلاوت کریں اس طرح سے نماز مکمل کریں اور نماز مکمل کرنے کے بعد سجدے میں جا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھے پھر جو دعا وہ بندہ مانگیں گا اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور اس کے قل جتنے گناہتے اللہ تمام گناہوں کو بخش دیں گا تو میرے پیارے خلاص السلام کی پیدیوانوں آپ بہتر ہے کہ ان دونوں نمازوں کو پڑھ لیں یا تو آپ ایک نماز بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ نماز شب قدر کی رات ضرور پڑھے اور شب قدر کی رات میں عبادت ہی کریں گھومے نہ فیرے نہ ایدر در نہ بھٹ کے ہوتلوں پر اپنی رات کو نہ گزار دیں بلکہ عبادت کریں اس لئے کہ عبادت کی رات ہے تو میرے پیارے خلاص السلام کی پیدیوانوں پر صحیح تو کچھ باتیں جو تھی آپ کو بتانی امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو چلے گی ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو چلے گی تو لائک کر دینا شیئر کر دینا نیچے جا کے گمنٹ کر دینا نیا ہوتو چلال کو سبسکرائب کر دینا ملت اگلی ویڈیو میں خدا فیر